اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہوں گے اور ہمارا تدلق باغ عظم کشمی سے ہے اور آج ہم بہت ہی خوبصور جگہ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو امو اس جگہ کی مناظر دکھائیں گے اور آپ کو خوبصورت مناظر دکھائیں گے اور ابھی ہم آپ کو دکھانے والے خوبصورت سٹیڈیم وہ سامنے ہے جہاں پہ ابھی بھی میچ چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے میرے دوست کھڑے ہیں اور ہم تھوڑے در بات یاسر وانا ہو جائیں گے اور ہم یہ بائی کو رکشہ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بیٹھ کو خوبصورت مناظر دکھائیں گے وہاں پہ بہت زیادہ بیٹھ پڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ تو خوب انجائے کریں گے تو پہ چلیں ناظرین آئیں ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مناظر خوبصورت موسیقی اسلام علیکم گائز ہم یہ ایک جگہ پہ پہنچے ہیں اور ہم نے یہاں پہ سٹیک ہیا تھوڑے در کے لیے کیونکہ ہمارے باقی دوست تھوڑا پیچھے رہے چکے ہیں اور یہاں پہ بھی برفاری شروع ہے اور اللہ کا شکر ہے بڑا خوبصورت منظر ہے یہاں کا اور یہ میرا ایک دوستی کھڑا ہے برفی کھا رہا ہے اور وہ ہمیں ایک انکل بھی ملیں ہمارے دوست ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ہم نے کافی دیر مابس دیکھ کیا تھا جس کے لیے سے ہم نے رکھے ہو گئے ہیں وہ جا رہے ہیں تو گائز یہ دیکھیں یہ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس جگہ کو گھنگا چوٹی کا آجاتا ہے یہ کشنر کی خوبصورت جگہ میں خوبصورت جگہ ہے اور اس کا دنیا کے خوبصورت پادوں میں شمار ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا خطرناک روڈ میں سے جا رہے ہیں وہ دیکھیں ہمارا رکشہ بھی جا رہا ہے اور یہاں پہ پھر رکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے اور دوست آگے تو وہ دیکھیں ہمارا دوسرا رکشہ بھی آ رہا ہے اور بڑی بری سڑک ہے یہاں پہ یہاں سے گاڑیوں کا چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں رکشے والے بائی ہمارے دوست آگے بڑے ہی سوچھ رکھ ہیں وہ جا رہے ہیں اور اب ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے منظر دکھائیں گے سو فائنلی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اب پوچھنے والے ہیں اور ہم نے اپنے بائیک وغیرہ نیچے کھڑے کیے اور اب ہم پیدل جا رہے ہیں اور ہمارے دوستیں میرے وہ بھی سب یہ بیٹھے ہوئے کافی تھکے ہوئے یہاں پہ روڑ کا بندبس نہیں ہے تو اب ہم جائیں گے آستہ آستہ اوپر اور بڑے دیر تک پوچھ جائیں گے پھر ہم نے وہاں پہ اکڑے کا بندبس کیا ہے اور ساتھ میں چائے کا بندبس بھی کیا اور ہم آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے اکڑے بنانے کا اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سب سندھ آئے گا سو گائز اب ہم چل رہے ہیں اور آگے کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں گے موسیقی تو فائیلی گائز ہم اب ہوت چکے ہیں شاہر قیلا اوپر اس کے بعد ڈاپ کے جائیں گے ہم اور آپ کو اکڑے کا منظر بھی دکھائیں گے اور ابھی ہم یہاں پر اکڑائی کا پروگرام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے پھر اکڑے پر ایک زیارت تہہور سے جائیں گے ہم دنہیں دوا بھی کر رہی ہے اور پھر ہم آپ کو وہ سب بھی دکھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کڑائی کا کیسپ راتیں ہیں وہ اور یہ میرے دوست کٹھے ہیں وہ بندبس کر رہے ہیں کڑائی کے بارے میں اس کو کٹ کے چیزیں کیسپ نہیں ہیں بس 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 بلکھو موسیقی 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 ہم پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں جانا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خوبصورت سا نظارہ ہے یہاں کا اور اب میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملوانے والا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ اور یہ سب میرے دوست ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکریں گے اب ہم یہاں پہ دعا کریں گے اور آپ سکریں گے ہمیں آگے بھی جانا تھا وہ سامنے اندازل پہ لیکن ہم بہت دیر سے آئے ہیں گر سے اسی وقت سے ہم تھا لیٹ ہو چکے اسی وقت سے ہم یہاں پہ دعا کر کے اور اب آپ سکریں گے